Dear students, welcome in the lecture series on metal dienyl complexes and in this lecture we will discuss about cyclohexadienyl complexes. تو پیارے بچوں آپ کا سواگت ہے اس lecture series میں جہاں پر ہم metal dienyl complexes کے بارے میں پڑھ رہے ہیں اور یہ جو metal dienyl complexes ہیں اس کے دو لگنڈ ہم پڑھ چکے ہیں cyclo pentadienyl and acyclic pentadienyl ligands اس lecture میں ہم discuss کریں گے cyclohexadienyl ligand کے بارے میں جو کہ ایک dienyl ligand ہے یعنی it can donate 5 electrons to the metal center and یہ کس طریقے سے complex بناتا ہے کیسے اس کے complex ہم synthesize کرتے ہیں اور اس کی کیا کیا properties یہ شو کرتا ہے تو اس کو ہم discuss کریں گے سب سے پہلے آپ دیکھیں گے کہ جو cyclo pentadienyl ligand ہوتا ہے وہ cyclohexadienyl ligand ہوتا کیا ہے cyclohexadienyl ligand کو اگر دیکھیں گے تو similar way میں ہم اس کو anionic species کی فارم میں لکھ سکتے ہیں جب ہم iron method سے count کریں گے اس کے electrons تو یہ 6 electron donor ہوگا لیکن normally یہ 5 electron donor ہوتا ہے اور اس کا جو فارمولا ہے وہ c6h7 ہوتا ہے اور c6h7 ہونے کی وجہ سے یہ hexadienyl ہے 6 carbon ہے اس لئے hexa اور dienyl اس لئے ہے کیونکہ یہ 5 carbon atom کے تھو metal سے جڑتا ہے دیکھیں 1,2,3,4,5 تو 5 metal center کی تھو یہ جڑے گا اس لئے dienyl ہے 5 electron donor ہے neutral species جب ہوتی ہے اور یہ 5 carbon atom کے تھو coordinate کرتا ہے metal center کے ساتھ اگر ہم اس کا synthesis دیکھیں تو again synthesis آپ دیکھیں گے جیسے ہم نے acyclic complexes کا synthesis کیا ایسے ہم جو hexadienyl cyclohexadienyl complex ہے اس کے لئے cyclohexadien لیں گے دیکھیں ڈائین لے لیا وہاں پر بھی ہم نے ڈائین لیا تھا لیکن وہ کیا تھا acyclic ڈائین تھا یہ cyclic ڈائین ہے تو cyclohexadien لیا cyclohexadien میں tritile جو ہے وہ hydrogen کو abstract کرے گا hydride abstract کر کے ایک جو carbon ہے اس میں سے hydride abstract کر دے گا تو وہ carbon بھی پھر کیا کرے گا participate کرے گا bonding میں اس طرح سے آپ دیکھیں گے 1,2,3,4,5 تو 5 carbon center کے تھو جو ہے وہ iron جڑا ہے اور یہ ایک iron کا complex کا formation ہوا ہے اور یہ جو complex ہے پھر اس میں hydride جڑ سکتا ہے جب ہم اس کی reaction bh4 سے کریں گے تو واپس یہ ڈائین بنا سکتا ہے تو یہ ایک طریقے کی یہ reaction جو ہے وہ reversible ہو سکتی ہے in the presence of different kind of reagents method جو ہم دیکھیں گے وہ ہے nucleophilic attack تو nucleophilic reagent کا attack جیسے hydride iron ہے اور اس کے علاوہ دوسرے nucleophilic reagent جیسے hydride iron اگر add ہوگا تو reduction ہو جائے گا اس جگہ پر تو یہ hydride iron ہو سکتا ہے phenyl group ہو سکتا ہے methyl group ہو سکتا ہے iron metal cation پر جب ایک nucleophilic reagent attack کرے گا تو وہ کیا بنائے گا cyclopenta cyclohexadienile complex کا formation کرے گا تو آپ یہ دیکھیں گے جو iron جو یہ ring ہے اس iron ring میں ایک کیا جڑ جائے گا یا تو hydride جڑ جائے گا یہاں پر یہ R group کیا ہو سکتا ہے hydride بھی ہو سکتا ہے یا ہم اس میں دیکھئے phenyl lithium use کر رہے تو یہ phenyl ہو سکتا ہے یہ methyl lithium use کر رہے گے تو یہ methyl group ہو سکتا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ ایک carbon center پر R group جڑ جاتا ہے نucleophile attack ہوتا ہے اس سے آپ دیکھیں گے کہ یہ جو ring جو iron تھی پہلے وہ 1 2 3 4 5 5 member 5 carbon ایٹم کے تھو یہ کسے میٹر ایٹم سے جڑتی ہے تو اس طریقے کے complex کام کیا کہ رہے سائکلو hexa ڈائی ای کام پلیکس تو ایک method آپ نے دیکھا hydride abstraction اور دوسرا آپ نے دیکھا nucleophilic reagent کا attack ایسے ہی آپ دیکھیں گے دیکھیں یہ جو ring ہے دیکھیں اس میں hydride جوڑ جائے گا اور hydride جوڑ جوڑنے کے بعد it will act as cyclo hexa dienil تو سیندوش ٹائپ کا compound ہے جہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں ایک سائی سائی پینٹر ڈائی نائل اور ایک سائی 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 لو hexa dienil ring پریجن ہے اسی طریقے آپ دیکھیں گے رودینیم کا complex ہے جو کیٹائین ہے اس کا روڈو سین کا کیٹائین ہے اس کیٹائین پر جب nabh4 act کرتا ہے تو ایکچولی یہ دو طریقے کے compound کرتا مکشر ہوتا ہے اس میں 75% یہ پریجنٹ ہوگا جہاں پر ایک سائی ٹو ایرین ہوگی رنگ اور ایک سائی سائیکلو ہیکزا ڈائی ہوگی جو کی ادھک product ماترہ میں بنے گا دوسرا product کیا ہوگا جہاں پر یہ سین ویچ کمپاؤن بنا اس میں دونوں ہی سائی 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 لو ہیکزا ڈائی ای نائل لگ جو روڈینیم کے case میں جب اس میں ہائی ٹرائٹ کا ٹیک ہوگا اس ای پر دو طریقے جو میٹلو سین ڈویچ کمپاؤن بن رہے ہیں سین ڈویچ کمپاؤن میں ایک ای 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 سائیکلو ہیکزا ڈائی نائل یہ بھی نیوکلیو فیلک اٹیک نیوکلیو فیلک اٹیک جو سائیکلو ہیکزا ڈائی نائل کمپلیکس سے بنای جا سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ویریس کمپلیکس ہیں جیسے وینی ڈی کا کمپلیکس ہے پھر آپ دیکھیں گے مگنیز کا کمپلیکس ہے رینیم کا ہے رودینیم کا ہے کوبالٹ کا ہے تو یہ سائیکلو ہیکزا ڈائی نائل کمپلیکس ہیں ان کو بھی پریپیر کیا جا سکتا ہے بائی دی ریڈاکشن یعنی ہائیڈرائیڈ کے اٹیک کے تھروں ایرین پر ہم ان کمپلیکس کو بھی سنٹھے سائیز کر سکتے ہیں آپ دیکھیں گے کہ یہ جو سائیکلو ہیکزا ڈائی نائل کمپلیکس ہیں یہ دیکھیں ہم نے مگنیز کا کمپلیکس پنایا ہے یہ یہاں پر آپ دیکھ ریگ پر جب یہ ہیکزا ڈائی 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 کمپلیکس بن گیا مگنیز کا اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ یہاں پر جو نیو فائل کی طرح کرتا ہے وہ ہائیڈرائی ڈائی 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 اور یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ایک ہائیڈرائی جڑ گیا ہے اور یہ کیسے ایکٹ کر رہا ہے سائیکلو ہیکزا ڈائی اینائی لگینڈ کی طرح ایکٹ کر رہا ہے یہ کیا ہوگا ایٹا فائی لگینڈ کی طرح ایکٹ کرے گا کیونکہ ایک ڈائی اینائی لگینڈ ہے پھر آپ دیکھیں اگین ہم کتنے طریقے کے کمپلیکس بنا سکتے سائیکلو ایکزا ڈائی کمپلیکس آپ دیکھ سکتے ہیں سائیکلو بیوٹر ڈائی سائی میں ہے کوبالٹ کے اور دوسری سائی ایرین ہے یہ کوبالٹ کا کٹائین کمپلیکس ہے اور اس پر جب نیوکلیو فائل اٹیک کرتا ہے تو نیوکلیو فائل ای جو ایرین تھا اس ایرین میں ایک کاربن پر جوڑ گیا ہے اور یہ کس میں کنورٹ ہو گیا ہے سائیکلو ہیکزا ڈائی ای لگین میں اور ایسے ہی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں سے ایک کاربن پر جوڑ اور یہ کیسا لگین ہو گیا سائیکلو ہیکزا ڈائی نائل لیکین تو بہت آسان طریقے سے سائیکلو ہیکزا ڈائی نائل کمپلیکس بنائے جا سکتے ہیں لائک وائز یہ کرومیم کا کمپلیکس ہے اور یہ جو کرومیم کا کمپلیکس ہے یہ جو جو ایک بیس ہے اس کی پریجنس میں جب ہم ایک نیوکلیو فیلک اٹیک کریں تو آپ دیکھ سکتے ہیں سی ای 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 سی ای 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 س ہو سکتا ہے ٹھیک ہے یا سی ای 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 ہو سکتا ہے تو یہ گروپ اٹیچ ہو سکتے ہیں یہ پر آر کی جگہ پر اور یہ ایک سائیکلو ہیکزا ڈائی انائل کمپلیکس بن سکتا ہے اس طریقے سے آپ دیکھیں گے جو سائیکلو ہیکزا ڈائی انائل جو لگینڈ ہے وہ کیسے سنتیسائز کیا جا سکتا ہے اور یہ کیا ہوتا ہے اگر آپ سائیکلو ہیکزا ڈائی انائل لگینڈ کو دیکھیں گے اس کو ہم کنکلوٹ کریں گے لیکچر کو تو آپ دیکھیں گے جو سیکس ایچ سیون ہے اس لگینڈ کا نام ہے سائیکلو ہیکزا ڈائی انائل ہے اس لئے یہ 5 الیکٹرون ڈونر لگینڈ ہے اور اگر ہم اس کو انائین ایک فارم میں دکھائیں گے تو سیکس الیکٹرون ڈونر اس کو سنتیس کرنے کے مین دو میتھڈ ایک ہے ایب سٹریکشن آف ہائی ٹرائٹ فرم ڈائین تو ایک تو ہم اس ڈائین سے بنا سکتے دیکھیں ڈائین سے ٹھیک ہے اور ایک ہم اس بنائیں گے ٹرائین سے تو ڈائین سے جب بنائیں گے تو ہائی ٹرائٹ کا ایب سٹریکشن کریں گے ٹھیک ہے تو جو ڈائین دو وہ کیا ہوگا کہ پانچ کاربان ایٹم پر یہ جو ایف جون لگے گا دوسرا ہم کیا کریں گے ایرین ایرین means ٹرائین تو ٹرائین پر کیا ہوگا نیوکلیوفیلک اٹیک ہوگا تو جو ایرین ہوگا اس پر نیوکلیوفیلک اٹیک ہوگا یا ہم کہیں جو ٹرائین ہوں گے ٹرپل بانڈ جہاں پر ہوں گے ایرین کی دیکھئے ایرین پر نیوکلیوفیلک اٹیک ہے تو اس سے کیا ملے گا نیوکلیوفیل میں ہائیٹرائیٹ یعنی ریڈاکشن ہو سکتا ہے اور می بھی فینائیل اور اینی الکائیل گروپ تو جس آپ دیکھیں گے کنکلوڈ اگر ہم کریں تو ہم یہ کہیں گے جو سائیکلو ہیکزا ڈائی این کمپلیکس ہیں وہ کیسے بنتے ہیں یا تو ڈائین سے بنیں گے ڈائین پر ہم کیا کریں گے ہائی ڈائی ڈائی ایب سریکشن کر دیں گے یا پھر ہم ٹرائین پر nucléophilic attack کریں گے تو کیا بنے گا سائیکلو ہیکزا ڈائی این کمپلیکس so this is all about سائیکلو ہیکزا ڈائی این کمپلیکس in the next lecture we will discuss about the complexes of سائیکلو heptاد ڈائی این ligands so thank you very much